ناظرین ہمارے ساتھ آج جو بچہ موجود ہے یہ ایک بڑی زبردست قسم کی سٹوری ہے کہیں کہیں ایموشنل تو کہیں کہیں موٹیویشنل بلکہ موٹیویشنل تو بہت زیادہ ہے اس میں یہ بچہ ایک غریب کھرانے سے تعلق رکھتا ہے ان کے والے صاحب پشاور کی ایک فٹ پات پر چپس کا کام کرتے ہیں چپس کی ریڈی لگاتے ہیں یہ بچہ اپنے والدین کا یعنی اپنے والد کا وہاں ہاتھ بھی بٹاتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے اپنی تعلیم بھی جاری رکھی سرکاری اسکول میں پڑھنے والا یہ بچہ ہر سال اچھے نمبروں سے پاس ہوتے ہوتے یعنی کہ کئی مرتبہ یہ پہلی پوزیشن لے کر آئے اب اس سال جو ہے جو کرنٹ اب یہ نائند کے جو ایکزیم ان کے ہوئے ہیں اس میں انہوں نے جو ہے پانچ سو میں سے تقریباً پانچ سو ایک نمبر جو ہے انہوں نے حاصل کیے اور انتہائی قابل ہونہار بچہ ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ اس بچے نے نہ صرف اثری تعلیم میں یعنی کہ اپنا لوہاں منوایا بلکہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے انہوں نے انگلیش پر بھی اپنی توجہ رکھی اور بڑی بہترین انگلیش جو ہے یہ اب بول لیتے ہیں اور بڑا عبور ہے اس کے اوپر اور انگلیش کے ساتھ ساتھ بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ جس عمر میں اس بچے کو خود پڑنا چاہیے یہ بچہ ایک کورس ڈیزائن کر کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں یعنی امریکہ کی ایک بہت بڑی ایک بہت بڑا ادارہ ہے جہاں پوری دنیا سے ٹیچرز آتے ہیں اپنا کورس ایک نئی نئی کرییشن ہوتی ہے نئی نئی کورسز ہوتے ہیں وہ ڈیزائن کر کے پبلک کرتے ہیں اور یعنی کہ لوگوں کے لیے رکھا جاتا ہے دنیا سے اسٹوڈنٹ آتے ہیں اور وہاں سے جو ہے وہ علوم کے خزانے وہاں سے لیتے ہیں حاصل کرتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے یہ ایک آسان کام نہیں ہے اس کم عمری میں یہ بچہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ خود اس کی پڑھنے کی عمر ہے ابھی تو اس کی سٹیگل جاری تھی کہ اچانک سے جو ہے وہ ایک عالمی سطح پر جو ہے یہ بچہ اس میدان میں جو ہے وہ انہوں نے چھلنگ لگائی اچھا ان کی اسی قابلیت کو دیکھتے ہوئے گزشتہ دنوں وزیر اللہ خیبر پختونخواہ محمود خان صاحب نے ان کو اپنے آفس میں مدعو کیا اور ان کو برقاعدہ نقد رقم دینے کا نہ صرف اعلان کیا بلکہ اسی وقت وہ رقم ان کے ہینڈ آور کی اور اس کے علاوہ جو ہے ان کو بڑا سراحہ انہوں نے جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑی خوش آئند ہے تو ہم اس بچے سے ایک تو آپ کی ملاقات کراتے ہیں اور جانتے ہیں ان سے کہ یہ مقصد اس عمر میں جہاں ہمارے یہاں ہمارے معاشرے کے اکثر لوگ غربت کا رونا روتے ہیں اور مہنگائی کا رونا روتے ہیں اور تعلیمی اداروں یعنی اچھے تعلیم اداروں کا نہ ہونے کا رونا روتے ہیں مختلف قسم کے جو ہے اس ماحول میں انہی حالات میں یہ بچہ کیسے سروائب کر رہا ہے کہ اپنا ایک طرف نہ صرف اپنی سٹیڈی کو جاری رکھا بلکہ ایک لوہا منوایا اپنی صلاحیتوں کا آئیے ہم آپ کی اس ہونے ہار بچے سے ملاقات کراتے ہیں السلام علیکم وآلہم السلام علیکم اچھا معیب اللہ یہ بتائیں کہ آپ زندگی کو کیسا دیکھتے ہیں مقصد بورنگ فیل کرتے ہیں یا کہ کیا کہیں گے اس بارے میں میں زندگی کو بہت انجوئی کرتا ہوں میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ہارٹ بٹاتا ہوں اپنے والد صاحب کا عزت کرتا ہوں اپنے بہنوں اور بھائی کا بہت ہیان لکھتا ہوں آپ جیسے بچے جو ہوتے ہیں وہ عموماً ہم نے دیکھا ہے جو بالکل میڈل نہیں بلکہ لوئر میڈل کلاس کے جو بچے ہوتے ہیں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ چائل لیبر کی صورت میں ہم نے ان کو دیکھا ہے یا تو وہ کسی مستری میں کہنے کیا کسی شاپ کیپر کے پاس کام کر رہے ہوتے ہیں یا پھر جو ان کا پیرنٹس کا جو بھی کام ہوتا ہے جیسا آپ کے والد کا چپس بنانے کا کام ہے وہ اپنے والد کا ہاتھ بٹاتے ہیں یا گھروں میں جو لوگ کام کرتے ہیں جن کی والدائیں کام کرتی ہیں تو وہ ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں لیکن وہ صرف ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتے ہیں اب وہ ظاہر سی بات ہے یہ سارا کام کرتے ہوئے تعلیم سے محروم رہتے ہیں لیکن آپ ان ساری چیزوں کے ساتھ اپنے والد کا ہاتھ بٹانے کے ساتھ ساتھ اسکول بھی پڑھ رہے ہیں انگلیش اکیڈمی بھی آپ نے جوائن کیوئے اور ماشاءاللہ عالمی سطح پر آپ نے بڑی بڑی جمپے بھی لگائی بھی اور بڑے بڑے خواب دیکھ رکھیں تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا یہ سب اس طرح ممکن ہوا کہ اگر آپ کے کسی چیز میں انٹرسٹ ہو تو وہ ہو سکتا ہے آپ آپ نے چائر لیبر کی بات کی کہ بہت سے چائر لیبر تعلیم سے محروم ہو جاتے اس کی بڑی وجہ ہے کہ ان کے والدین کی انٹرسٹ نہیں ہوتی اگر والدین کی انٹرسٹ اس چیز میں ہوتی تو وہ بہت اچھی سطح پر ہوتی اور بہت آگے نکل جاتی جیسا کہ میں ہوں میں انگلیش بھی سیکھتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ آئیٹی کورس بھی امپروف کر دیا تو it's what it's about my father انٹرسٹ جس والدین کی اس چیز میں انٹرسٹ ہو تو اس کا بچہ آگے نکل سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کے اپنی پڑھنے کی عمر ہے لیکن آپ پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر جا کر آپ جو ہے وہ ایک کورس ڈیزائن کر رہے ہیں جیسا کہ میں نے دیکھا ہے آپ کو اور آپ سے بات بھی ہوئی اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی آسان کام ہے کہ آپ اس پلیٹ فارم پر جا کے لوگوں کو مقصد سب سے پہلے تو یہ کورس ڈیزائن کرنا ہی ایک بہت بڑی بات ہے پھر ڈیزائن کرنے کے بعد آپ اس کو ڈسپلی کر رہے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا لوگ پڑھیں گے اور یہ آسان گاہ میں اور اس طرف کیوں آیا میں اس لیے اس طرف آ گیا ہوں کہ اگر آپ انٹرنیشنل پلیٹ فارم میں ایک کورس کو اپنے لیے پہلے آپ سیکھو اور پھر دوسروں کو اس چیز کو سکھاؤ تو اگر آپ اس چیز میں انٹرسٹ لو اگر آپ اس چیز میں انٹرسٹ لو تو میں نے اس لیے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں اپنا والد صاحب کا نام روشن کر دوں اور میں چاہتا ہوں کہ اپنا وطن کا نام روشن کر دوں میں اس لیے یو ڈی می پر کورس دیتا ہوں کہ بکاس دہ فرس ریزن فور دیٹیز کہ ہم غریب ہیں غریب ہیں کہ اتنا اتنا کما نہیں سکتا کہ ہم گھر کے کرائی دے اس چیزوں کو دے کے تو میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ میں یو ڈی می پر کورس بناوں گا اور انشاءاللہ اس کو بڑی صدا پر نکال دوں گا دوسرا یہ بتائیے کہ آپ سے یہ جو وزیراللہ صاحب نے کانٹیکٹ کیا آپ کو اپنے آفس بولایا اور آپ کو نقد انعام سے بھی نوازا تو ایک تو یہ بتائیے کہ اس کو کس اس میں دیکھتے ہیں اور آپ دوسرا کس وجہ سے ادھر تو لاکھوں بچے اور ہیں اور بہت سارے بچے ہیں آپ ہی کیوں آپ ہی کیوں مقصد انہوں نے انوائٹ کیا اور آپ ہی کو کیوں بلوایا اور کیا وجہ آتی کیا وجہ تھی اور کس لیے آپ کو بلوایا اور وہاں آپ کو کیسا لگا ان سے مل کر سب سے بڑی وجہ تھی کہ میں نے کلاس نائن میں پانچ سو پچاس میں سے پانچ سو ایکس مارکس لیے تھے اور دوسری وجہ تھی کہ میرے انگلیش بہت سٹرونگ ہوتی ہو گئی تھی تو اس نے میری ویڈیو کو دیکھ کر مجھے بلائے اور میرا حوصلہ افضائی کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو وزیراللہ صاحب کا یہ جو اقدام اس قسم کے جو ہیں کیا اس سے مقصد حوصلہ افضائی ہوتی ہے بچوں کی اور اس سے انکریج ہوتے ہیں یا نہیں آپ نے کیا فیل گیا مقصد آپ نے یہ تو بتا دیا کہ حوصلہ افضائی ہوئی فیلنگز کیا ہیں مقصد اس کے بعد آپ کیا مزید آپ کا جذبہ آگے جا کے کچھ کرنے کا مزید وہ جذبہ بڑا انہوں نے میرا حوصلہ افضائی کی تو میرے ہنٹ میں اور موٹیویشن ملا میں نے اور سٹڈی بھی کر دیا کہ جس طرح میں نے یو ڈی می پر آج کل کام کر رہا انشاءاللہ میں ایک کورس ڈیزائن کروں گا اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کو سیل کروں گا پھر وزیرالہ مجھے بلائے گا اور مجھے اور حوصلہ افضائی بھی کر دے گا جس سے مجھے اور موٹیویشن بھی ملا اگر وزیرالہ کوئی بچے کو اپنے وزیرالہ ہاؤس میں بلائے تو اس سے اس کو بہت موٹیویشن ملتا ہے اور وہ اس سے بہت انسپائر ہو سکتا ہے ٹھیک اچھا آخر میں آپ سے ہم یہ کہیں گے کہ آپ اپنی عمر کے جو بچے ہیں یوت ہم نے دیکھا بڑی بیراروی کی شکار ہے بچوں میں اکثریت جو ہے وہ ان کے والدین ان کی وجہ سے بہت پریشان دکھائی دیتے ہیں اور وہ پب جی اور مختلف گیموں میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں کوئی تعمیری سوچ نہیں ہے تعمیری کام نہیں ہے ان کا تو ایسے میں آپ مقصد یوت کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ بھی آپ کی طرح جو ہے وہ آہ زاہر سی بات آپ ایک بڑا ایک تعمیری کام کر رہے ہیں تو وہ ایسا کیا مقصد کیا مشورہ دیں گے کہ وہ بھی اسی ٹریک پر آئیں جس پر آپ ہیں میں یوت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ it's all about interest and hard work یہ سب محنت کی بنا پر ہے اگر محنت کوئی کوئی بھی کرے اگر وہ اپنے بچوں کو محنت اس کے ساتھ محنت کرے اس کے اس کو ٹائم دے اور اس کو understand کرے کہ you can do it so میں یوت کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اور یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں میں جو کوئی شخص بھی ہو اگر وہ محنت کرے تو وہ اس طرح بن سکتے it's all about hard work اچھا آپ کوئی ہمیں ایسی motivation دیں آپ اپنی کوئی motivation ایسی story سنائیں کہ ایک جس سے ہمیں یہ پتا چلے کہ آپ اس میدان میں کیسے آئے اور اتنا جذبے کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اور کہ جو inspiring ہو جس سے لوگوں کو پتا چلے کہ آپ کس طریقے سے ہیں وہ کیا reason تھے وہ کیا حالات تھے کہ آپ ادھر آئے ہم چاہیں گے کہ یہ چیز بھی جو ہے وہ public کے سامنے جائے تاکہ لوگوں کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملے ایک دفعہ ایسا ہوا میرے والد صاحب ہاتھ ریڑ کو پوش کرتا تھا صبح کے وقت میں اس وقت سکول جاتا تھا میرے ہاتھ میں بیگ اور کتاب تھی تو میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا کہ وہ ہاتھ ریڑ کو پوش کرتا تھا لیکن پوش نہیں کر پائے نہیں پوش کر سکتا تو میں نے اپنا کتاب اور اپنا بیگ رکھ کر اپنے والد صاحب کے پاس آگئے اور اس کو میں نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو اس نے میرے ہاتھ کو پکڑ لی اور مجھے کہا کہ نہیں تم یہ نہیں کرو گے تم صرف تعلیم حاصل کرو گے تو میں نے اس کے ساتھ اس طرح کہا کہ پلیز مجھے مجھے چھوڑ دو جب میں جب اس نے مجھے ہاتھ ریڑی چھوڑ دی تو میں اپنے والد صاحب کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ گئی میں نے سارا دن اسی کے ساتھ گزار لی اور اس کو دیکھا کہ یہ کیسا محسوس ہو رہا ہے تو اس وقت میں نے اپنے والد صاحب میں ایک چیز نوٹ کر لی وہ سارا دن بہت حافہ تھا اس کے آنکھوں سے آنسو بیک گئی تو میں اس وقت بہت پریشان ہو گیا اور اسی دن سے میں نے محنت شروع کر دی اس وقت میں سیون کلاس میں تھا تو اس کلاس میں میں نے پورے سکول کو ٹاپ کر دیا اور سٹڈی بھی اور اور سٹرگل بھی شروع کر دی پھر نائن کلاس میں پانچ سو پچاس میں سے پانچ سو ایک سماکس لی جسے میرے والد صاحب کو بہت حوشی ملی اور وہ بہت حوش ہو گیا تو پھر میرا شوق تھا کہ میں انگریزی سیکھو تو میرے والد صاحب نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر ڈیفرنٹ کانڈ آف انسٹیٹوٹ میں چلی گئی سب انسٹیٹوٹ میں وہ اتنے فیس مانگ رہے تھے کہ ہمارے بس کی بات نہیں میرے والد صاحب اتنے فیس نہیں دے سکتے میرے والد صاحب نے تو پھر مجھے سپوکن انورسٹی میں داہل کروائی جب یہاں داہل کروائی تو ادھر ایڈمنیسٹریشن کے پاس لے گئی تو ایڈمنیسٹریشن نے میرے ہاتھ لی اور اس میں دیکھا کہ میرا ہاتھ سخت ہے تو اس نے مجھے سب تیچر کے ساتھ ملوا دیا اور اس سب تیچر کو کہا کہ یہ یہ اس دن سے فری ہوگا جہاں تک یہ پڑھنا چاہتا ہے تو یہ پڑھ سکتا ہے تو جب میں سپوکن انورسٹی میں داہل ہو گئی تو گر میں میرے والد ایک بائی ہے جو وہ موبائل دیکھتا تھا تو اس پر ہمارے صاحب کی موٹیویشنل سپیچز آتی تھی ایک دن میں اپنے بائی کے ساتھ بیٹھ گئے اور اس نے اس ویڈیو کو دیکھتا تھا تو میں نے بھی اس ویڈیو کو دیکھ لیا تو اس ویڈیو میں وہ صاف سکل کے بارے میں کچھ انفرمیشن دیتے تھے تو میں نے بھی یہ فیصلہ کر دیا کہ میں بھی انگلیش سیکھوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا آئی ٹی سکل بھی امپروف کروں گا جب میں نے یہ فیصلہ کر دیا تو میں نے سپوکن انورسٹی میں داہلہ کروا دیا دوسری انٹرویو میں وہیر والد صاحب نے کہا تھا کہ جس کو میں ہر دن غور کرتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ یہ لفظ میں چینج کروں گا کہ میں نہیں کہوں گا اور آپ کو آپ پر لگاؤں گا میں نے جب یہ لفظ سنیا تو مجھے اور موٹیویشن بھی مل گیا تو جس سے مجھے اور موٹیویشن مل گیا تو میں نے اور سٹرگل کر دیا اور آج کل میں یو ڈیمی کے لیے کورس ڈیزائن کر رہا ہوں جو ہے پبلک سپیکنگ جی ناظرین یہ تھے مہب اللہ جو کہ مایوس ذہنوں کے لیے ایک امید کی کرن ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اس انٹرویو سے کم عمر جو ان کی عمر کے بچے ہیں انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا آہ والدین کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت اور تعلیم پر آہ بہت زیادہ فوکس کریں تاکہ ان کے بھی بچے آہ محب اللہ کی طرح معاشرے کے لیے صحت مند اور کارگرد ثابت ہو سکیں آہ میں اجازت دیجئے السلام علیکم موسیقی 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 موسیقی